تصویر میں دیکھ رہی اس بچی کی ذہانت کچھ ایسی ہے جسے دیکھ کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے خدرک نے دو سال سات ماہ کی اس ماسوم بچی کو حافظے کی وہ دولت دی ہے جو کہ شاہد بہت کم افراد میں پائی جاتی ہے عدل آباد ڈسٹک کے داہے گاؤں کی رہنے والی اس دو سال سات ماہ کی کم سن بچی کا نام ہے رمشا فردوس ابھی اس کی عمر اسکول جانے کی بھی نہیں ہے لیکن اسے دو ہزار سے زیاد سوالوں کے جوابات پتا ہیں جی ہاں بے مثال حافظے کی مالک اس بچی میں موجود اس قوی کو بھاپتے ہوئے رمشا کی ماں عاصف و نسا جو کہ خود بھی بیڑھ ہیں کچھ اس طرح سے اسے ٹریننگ دی کہ اس کم عمر میں اس نے نو مخابلے جیتے ہیں اس کے پاس اس کی ذہانت اور حافظی کی دلیل کے طور پر یہ سیٹلیکٹ اور یہ میڈلز ہیں جو اس کم سینی میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں رمشا ہندوستان میں موجود تمام ریاستوں کے کیپیڈل سٹی کے نام جانتی ہے یہی نہیں بلکہ مختلف ملکوں کے در الحکومت کے نام بھی ایسے بتاتی ہے جسے سن کر آپ داتوں تلے انگلی رکھ لیں گے آپ کو یہ بتا دیں کہ سوالات کے جوابات اس روانی سے دیتی ہے کہ اس نے صرف پندرہ سکنڈ میں انتیس ریاستوں کے کیپیڈل کے نام بتائے ہیں اور ایک منٹ میں چھے سی سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور اس کا نام ورلڈ جینئیس بک میں درش کر لیا گیا ہے اور بہت جلد رمشا کا نام ورلڈ گینز بک میں بھی درش کیا جائے گا دکھنے میں ایک عام بچی کی طرح دکھنے والی رمشا سب سے مختلف ہے سنیے کس طرح ہندوستان کے ریاستوں کے درحکومت کے نام وہ روانی کے ساتھ بتاتی ہے تیلنگانا ہزا بات آندھا پردیش بیہار پتنا اوتر پردیش نو پنجاب چینگر کشمیر سینگر تامیل نادو چینائی کرناتک بینگر کیرال تیزوانپور آسام بنگال کلگتا کلگتا تیزگر لائپور مہراشتا مومبائی جھارکن رانچی ایمپی بوپال اوڈیسا بونشوال ججس تھان جائیپور ہریانا چینگر ہیمانچل شمرا ارنچل پتیش تانگر اوتراخن گجرات گوہ مانیپور ایمپار بیجورم اجوال ناغلین کوہیما پریپورا آگر تارا سکم گانگرن میگہلے شیران یقیناً آپ اس کی کمال کی ذہنیت اور حافظے کو دیکھ کر چونگ گئے ہوں گے لیکن اب ہم جو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ سن کر آپ یہ سوچتے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ کمسن لڑکی کے حافظے کا راست کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خدرت جب کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتی ہے تو کچھ ایسے ہی عطا کرتی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت زدہ رہ جائے انڈیا پاکستان افغانستان نیپال بانگلہ دش چین جاپان سری لنکا اراک سعودی عرب یوکی یوروپ بارج ملیشیا کنیا نیرونبی فرانس تالی ایٹلی امریکا واشنگٹ کینیڈا اٹھاوا انڈونیشیا جاکارتا بھوطان ایجیپٹ ایڈا کوبا جرمانی پیرو چک مینمار یمن جورڈن امان یوگانڈا گھانا انکارا نائجریہ ناروی اوامان موسکر اولمبیا موریشس تائیوان تائیوان افریقا افریقا گریس زمبابی ہنگری گوٹاپل ایران تائیلان سپین میرک بیبیا تیپولیا کاریا دوحا پولانڈ ریزا پورتوگل فلیپنس مانیر اوستیلیا کیانبر لیبنال بیرود کوریا کانگو کنگشا سنگل کجاکستان ننگولیا بینمارک ارزینٹینا برونس البانیا گائیبان بولیویا بیلجیم برشیز سوڈبکستان اسرائیل رومانیا سوڈین اٹاکوم ایکوارڈور ٹیوٹو پنامہ سومالیا مانگاڈکشو میکسیکو مونیکو لائیبیریہ تورکی کامرون قویت باربورا گینی نگر نیائی پپوہ موسی سن مرینا سن مرینا سیٹی سموو اپیا ویٹینم ہانوی رکھٹکن رکھٹکن سیٹی تونشیا رونش تایمر دیری کریبتی تلو تکستان تشنب تجاکستان لشکمبرگ مالوی سرہ سرہ کبو ورڈ گرینڈا جو اب سنیئے جس ریاست سے وہ تعلق رکھتی ہے یعنی تیلنگانہ سے وہاں کے چیف نیشٹر کے مطالق وہ کیا جانتی ہے تیلنگانہ کسی پورا نام ان کے گاؤں کا نام ان کے ڈسٹک کا نام ان کا ایجوکیشن کیا ہوا کونسی کالج مین ان کے وائف کا نام ان کے بیٹی کا نام کیا ہے ان کے بیٹے کا نام کیا ہے تیلنگانہ کے ڈیپٹی سی تیلنگانہ کے گورنر نرسیمہ تیلنگانہ کے فوریس مینیسٹر جوگی رانا اپنے آدھیل آباد کے ایم پی کا نام کودام نگیش اپنے آندھر پردیش کے سی چند بابو نادو اپنے پرائی مینیسٹر انڈیا نرین دو موڑی پرسٹ پانی پتکی لڑائی کونس دو بابر بابر اور ابراہیم اچھا سیکن پانی پتکی لڑائی سیکن پانی پتکی لڑائی بولو ایسا مت کرو اچھا بولو اکبر مہارانہ پرطاب اور اکبر کے بیچ میں جو لڑائی کا نام کیا ہے اچھا ایسٹ انڈیا کمپنی پہلے فسٹ کاروبار کونس شہر میں شروع کری سورت اچھا پھر ایسٹ انڈیا کمپنی فسٹ ٹپ فیکٹری کہاں ڈالی انڈیا میں فیکٹری کونس اڈی اڈیسا اچھا اڈیسا کیپٹل پونش اچھا ایسٹ انڈیا کمپنی جب انڈیا میں آئی تو کون سا باشا تھا یہاں پہ جہانگی اچھا پھر فتیپور شکری شہر کون سا باشا بنائے فتیپور شکری ایڈیٹ سلطان کون ہے دوب اچھا 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 گفا کون سے باشا کے وقت بنا گپتا اچھا پھر شیواجی مہاراج کون تھے مراتھا مراتھا ان کے آئی کا نا ان کے بابا کا نا شا جی بھوچ اچھا پھر فسٹ ائی پی ایس لیڈی سورج کی روشنی زمین پہ آنے کتنے منت لگتے آل منت باو سورج سے زمین کتنی زمین سے سورج کتنی پٹ بڑا ہے سورج کے قریب کون سا پلانیٹ ہے دور کون سا پلانیٹ ہے پریٹو پریٹو ٹھنڈا لیتا بود گرام لیتا اچھا دود ناپنے والی مشین کون سی ہے دود ناپنے والی جھوٹ پکڑنے والی گاندی جی کون سے پیپر کے ایڈیٹر تھے بیٹا گاندی جی کون سے پیپر کے ایڈیٹر تھے ہری جن اس ناقابل یقین حافظہ کی مالک دو سال سات مہا کی ریمش فردوس کے روشن اور کامیاب مستقبل کے لیے ان کی ماں جو کہ ایک غریب کھنانے سے تعلق رکھتی ہے بہت پریشان ہے مالی حالت سے کمزور ریمش کی ماں عاصف نیسا اہل قیر حضرات سے اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے لیے مدد کی اپیل کر رہی ہیں تاکہ ریمش کا خواب پورا ہو سکے اور اس ترقی آفت دور میں ان کی بیٹی دیگر بچیوں کے لیے ایک نیسال بنی اسلامی کوشن بھی ماشاءاللہ ان کو فائی ہنڈرٹ سے اوپر پورا ملائے تو ٹو تھاوزن کوشن ان کو یاد اونلی انہوں ڈھائی سال کے ہے تو میں چار بچی اور بچی آبی تک انہوں نائن ریکارڈ جیت چکے جیسے انڈین بکس تیلنگان بکس تیلگو بکس وانڈر بکس اور انڈیا سٹیلنٹ اور ورل ریکارڈ انڈیا جینیاز بک اس طرح کے سوپر کیڈ اس طرح کے ریکارڈ جیتے انہوں نائن سی لیون ریکارڈ جیتے اب میں چاہ رہی کہ انہوں گینیز بک بھی جیتے میموری رائیزیشن میں اور ایشیا بک میں بھی ماشاء لائن کا نومینیشن ہو گیا تو ایشیا بک بک انڈیا مل جائیں گا جل سے در اور گینیز بک کے لیے نومینیٹ ہو گئے ان کو تھوڑا مجھے فائننشل پرابلم ہونے کے وجہ سے میں ان کو یہ نہیں کر پاری ہوں ورنہ انہوں میموری رائیزیشن میں انہوں بھی کٹس کے انہوں یہ ریکارڈ انڈیا کو جیت کے لاتے انشاءاللہ آپ کیا بننا چاہتے ی پی اچھا ی پی بن کے کیا کرنا چاہتے دیش کی سیوہ اچھا میری سیوہ کون کرتے فیر اچھا دیکھئے تو انہوں صرف ی پی بننا چاہتے انہیں کتانے کون بول دی آئی پی بن کے دیش کی سیوہ کرنا چاہتے مجھے بھی لگتا کہ بنے مجھے 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 میرے دیش کے لیے میری بیٹی کی سیوہ کام آئے میری سیوہ تو بھائی روحان کرتے کرتے ایسا ان کا ماننا ہے تو مجھے بھت پراؤ فیل ہوتا ہے بیٹی ہے میری اپنا نام روشن کر دو سال کی ممیر ممیر موسیقی